موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے عدت سے متعلق بعض ایسے معاملات پر جن کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں انہیں داخل کیا گیا ہے یا ہم نے خود کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اصل معنوں میں یہی بدتیں ہیں جنہیں ہم نے دین سمجھ رکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ایمان کی کمی ہے ایمان کی کمی ہے اللہ پہ یقین کی بھلوسے کی کمی ہے علم کی کمی ہے اور ان چیزوں میں پھر ہم پڑے رہتے ہیں عدت سے متعلق میں نے چند باتیں آپ سے ذکر کی تھی پچھلے درس میں کہ جس گھر میں خاوند کی فودگی کے وقت رہائش پذیر ہو عورت کو وہیں عدت گزارنا چاہیے اس کی عدت چار ماہ دس دن یا پھر حمل کی صورت میں حمل کے وضع تک ہے اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہیں کہ اسے نقل مکانی کرنی پڑتی ہے وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے مثال کے طور پر بعض ممالک میں آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے خاوند کے ویزے پر آپ ہوتی ہیں تو اب آپ کو ملک چھوڑنا ہے اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دورانی عدت اگر گھر منحدم ہو جائے ایسے معاملات ہوتے ہیں کسی ایسی ضرورت کے تحت گھر سے آپ کو نکلنا پڑتا ہے کہ جس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تو ان صورتحال میں گھر سے نکلنا جائز ہے لیکن ایسی عورت کو خوبصورت لباس وغیرہ زیبتن نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی خوشنمائی کا اظہار کرنا چاہیے بات میں دراصل آج کرنا چاہ رہا ہوں ان معاملات پر زیادہ تھا جو ہمارے ہاں جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عورت جو عدت میں ہو وہ کسی سے بات چید بھی نہ کرے اور فون پر بھی اٹینڈ نہ کرے تو جناب یہ کوئی ایسی دین کی بات نہیں ہے اب وہ محرمات سے تو بات کر سکتی جو محرم مرد ہیں جیسا اس کا بیٹا ہو گیا بھائی ہو گیا بتیجہ ہو گیا بھانجہ ہو گیا اس کے والد ہو گئے مامو ہو گئے چاچا ہو گئے تو محرم رشتیں ہیں ان سے بات کر سکتی ہے اور غیر محرم سے تو عام حالات میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر ضروری ضرورت ہو تو اور بات ہے مثال کے طور پر اگر اسے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے تو اب وہ خرید و فروت کرنے بازار جائے گی تو دکاندار سے تو بات کرے گی نا کہ بھائی یہ پیسے لے لو یہ کتنے کا ہے بلکل ضرورت کی بات اس طرح ہمارے پاس ایک اور خرافات اس زمن میں آتی ہے کہ اسے ہفتے میں صرف ایک بار ہی نہانا چاہیے یہ بھی بیکار کی بات ہے یا اسے گھر میں ننگے پاؤں چلنا چاہیے یہ بھی بکواس ہے بیکار کی بات ہے اور اسی طرح وہ چاند کی روشنی میں بھی نہ نکلے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کی اور اتنی خرافات ہیں اتنی خرافات ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گھر میں جیسے چاہے چلے ننگے پاؤں چلے جوتے پہن کے چلے چپل پہن کے چلے اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کر سکتی ہے کھانا بھی پکا سکتی ہے کوئی گھر میں مہمان آئے ان کی مہمان نوازی بھی کر سکتی ہے پرشتہ دار ہے اس کی ماں آگئی اس کی خالہ آگئی اس کی کوئی مہرم رشتہ دار آگئے تو اس طرح کا معاملہ جو ہے ہم لوگوں نے خود ہی بنا رکھا ہے اللہ تعالی ہدایت دے اور کیا کر سکتے کہہ سکتے ہیں اس لیے دیکھیں جب بھی کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو اس کو دین کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اپنی طرف سے بس بزرگوں نے کہا تھا چلا آ رہا ہے نہ کسی کو کچھ پتا ہے اس کی اصل کیا ہے کب سے چلا آ رہا ہے کیوں چلا آ رہا ہے دین میں اس کی کوئی اصل ہے بھی کہ نہیں تو ان چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ تعالی ان بیکار کی چیزوں سے خود ہی بچ جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں